گجرات میں کچھ دنوں بعد ویدان سبا کے چھناو ہونے ہیں عام آدمی پارٹی پوری طرح سے اپنی طاقت لگائے ہوئے ہیں اور وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیرنے کے لیے کیج ریوال نئے نئے ہتھکنڈے اپناتے ہیں اسی میں انہوں نے حال میں ڈرگ کے مدے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ گجرات کے پورٹ پر ڈیلی ڈرگ ملتی ہیں بڑی بڑی ڈرگ کی کھے پکڑی جاتی ہے اور یہ گجرات میں ہو رہا ہے اور گجرات سے ہوتے ہوئے ڈرگ پنجاب تک جا رہی ہے کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے دیش میں ڈرگ کی سپلائی گجرات کی گورنمنٹ کر رہی ہے بات تو تذکروں کی ہے ڈرگ مافیا ہے وہ پورے دیش میں کہاں کہاں سے ڈرگ بھیجتے ہیں اس میں سرکار اپنے لیول پر بی ایس ایف ہو یا سینہ ہو یا پولیس ہو وہ کاروائی کرتی ہے لیکن ابھی حال ہی میں جو گجرات کی ایٹی ایس نے ڈرگ مافیا کا کھلاسہ کیا ہے اس سے کیجری وال عام آدمی پارٹی گرتی نظر آ رہی ہے گجرات کے اندر ایٹی ایس نے نیوی کے ساتھ کوشٹ گارڈ کے ساتھ مل کر کے ایک سینکت اوپریشن میں دو سو کروڑ کی ڈرگ برامت کی اور یہ جو ڈرگ برامت کی تھی یہ پاکستان کی مچھلی پکڑنے والی نوکہ سے انہوں نے چھے لوگوں کے ساتھ برامت کی ہے لوگوں سے جب پوچھتا چھوئی تو پتا چلا کہ یہ جو ڈرگ ہے یہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے جیل کے اندر جو اپرادی ہیں پنجاب کی جیل میں ان کے اوڈر پر یہ ڈرگ کی سپلائی ہوئی ہے اور اس کو پنجاب میں جانا تھا سوال یہ ہے نائجیریان مول کا کوئی وقتی یعنی پنجاب کی جیل میں بند ہے تو اس کو فون کس نے مہیا کرایا اور فون پر وہ اوڈر کرتا ہے اور یہ ڈرگ کی کھیپ پنجاب میں جاتی ہے یہ پہلا قصہ نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ ڈرون کے جریعے جس طرح سے پاکستان بورڈر پار کر کے اور پنجاب کے چھیتر میں ہتیاروں کی کھیپ اور ڈرگ کی کھیپ اس کو گرایا جا رہا تھا یہ کس نے پکڑا بی ایس ایف نے پکڑا تو سوال یہ ہے کہ یدی گجرات کے پورٹ پر ڈرگ پکڑی جا رہی ہے تو یہ گجرات کی سرکار وہاں کوشٹ گارڈ یا بی ایس ایف جو بورڈر پہ رہتا ہے اس کو مانا جائے کہ اس کا اچھا کام ہے یا جہاں ڈرگ کا کچھ ہتا پتا نہیں لگتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے وہ اچھا کام ہے اگر کہیں پنجاب میں بی ایس ایف آپریشن کر کے ڈرگ اور ہتیاروں کو پکڑتی ہے تو بی ایس ایف تو کیندر کے عدین آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راج کی پولیس نے اپنا کوئی نیٹورک وہاں ایکٹیو نہیں کیا جس کے قارن سے پولیس نے کوئی ڈرگ کی کھیپ پکڑی ہو پنجاب میں ایسا کھلاسہ نہیں ہوتا لیکن بی ایس ایف وہی کھلاسہ کرتی ہے اسی طرح گجرات میں یدی کوئی ڈرگ لے کر کے آ رہا ہے اور آپ کو بتا دوں جو دو سو کروڑ روپے کی یہ جو ڈرگ پکڑی گئی ہے جس میں پاکستان کے ناوک تھے ان کی ناو پکڑی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گجرات کی دھرتی پر قدم رکھ چکے تھے سمدری تیتیس میل دور یعنی تٹ سے سمدری میل ہوتا ہے وہ تیتیس میل دور ان کی ناو کو کوشٹ گارڈ نے ٹریز کیا اور پھر ایٹی ایس کے ساتھ سنیوک توپریشن کر کے اس کو پکڑا ہے یعنی سمدر کے بیچ میں جو ہلچل ہو رہی ہے اس پر نظر ہماری سینہ کی نو سینہ کی لگتار رہتی ہے اور اسی کا قارن ہے کہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے اس کے بعد سے الگ الگ ایریے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بڑی بڑی ڈرگ کی کھیپ کو پکڑا گیا ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ مدرہ پورٹ پر اکیس ہزار کروڑ روپے کا جو ڈرگ پکڑا گیا تھا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی کھیپ آج تک کی مانی جائے گی تین ہزار کروڑ کی ڈرگ کبھی کہیں ہزار کروڑ کی ڈرگ اور دلی میں لگتار آپریشن ہو رہا ہے اور یہ اس لیے پکڑا جا رہا ہے کیونکہ کیندر سرکار نے اب چار پانچ ایجنسیوں کو ملا کر ایک سنیقت ابھیان چلانے کے لیے ایک پاور جو دی ہے ان سی بی کو یہ اس کا نتیجہ ہے لیکن بپکش جب بھی کبھی کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے پچھل بنگال میں یعنی گھسپیٹ کی بات کریں گے تو ممتہ بنورجی بولے گی کہ یہ تو کیندر کا معاملہ ہے بی ایس ایف کو ایکشن لینا چاہیے یعنی پسو تسکری کی بات آتی ہے تو وہ کہیں گی یہ تو بی ایس ایف کا معاملہ ہے پنجاب میں یعنی تسکری کی بات آتی ہے اور ہتھیار گرانے کی ڈرون سے بات آتی ہے تو پہلے کانگریس کی سرکار تھی آج وہاں آپ کی سرکار ہے یہ کہتے ہیں سب بی ایس ایف تو کیندر کے عدین ہے لیکن یہی بی ایس ایف جب آپریشن کرتی ہے جب ایکٹیو ہوتی ہے اور اپرادیوں کو پکڑتی ہے تو ان راج سرکاروں کو دکت ہے تب یہ راج سرکار اپنی بھاشا بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندر ہمارے معاملوں میں دخل دے رہی ہے دوگلہ چریتر کہیں نہ کہیں اپرادیوں کو ساتھ اور سنکشن دے رہا ہے سوال یہ ہے کہ پنجاب کی جیل میں بند اگر کوئی ودیشی ناغرک کوئی سمگلر ڈرککہ مافیا وہیں سے بیٹھ کر اپنے جو گرگے ہیں ان کے جریعے ڈرککہ کاروبار کر رہا ہے تو پھر جیل کا پرساسن کر کیا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پنجاب کی جیل سے اس طرح سے کسی نے مافیاوں کو یا جو گینگشٹر ہیں ان کو چلایا ہو سنچالت کیا ہو مقتار انساری جو یو پی کا موسٹ وانٹڈ اور ایک گینگشٹر جو آج کی جیل میں بند ہے اور اس کی سمپتیاں جبت کرنے میں یوگی سرکار لگاتار کاروائی کر رہی ہے ابھی تک اس کی لگ بھگ دو سو کروڑ سے زیادہ کی سمپتی سرکار جبت کر چکی ہے جو اتر پردیس میں آتنگ کا پریائے بنا ہوا تھا آج وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے اور یہ مقتار انساری کو سنڈکشن دینے کا کام یہ پنجاب کی پولیس ہی کر رہی تھی جیل میں اس کو پورے ایش و آرام کے سادن جھٹائے ہوئے تھے یہ کونگریس کی سرکار میں ہو رہا تھا لیکن آج وہاں آپ کی سرکار ہے یعنی کیجریوال جی کی پارٹی کی سرکار ہے اور یہ پھر بھی چل رہا ہے تو جواب نہیں کس کی ہے کیجریوال جی کو کیا اس پر جواب نہیں دینا چاہیے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار پنجاب کے اندر چل رہی ہے اور وہاں سے جو جیلوں سے گینگ اوپریٹ ہو رہے ہیں وہ گینگ اوپریٹ کیسے ہو رہے ہیں پولیس کر کیا رہی ہے اور اس لئے سوال اٹھتا ہے لیکن مینشٹریم جو پترکار ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی کیجریوال سے اس سممند میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں پوچھیں گے یہ مجھے بتانے کی جورت نہیں ہے کہ وہ اتنا آنش دکھایا جائے گا جتنا وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جتنا وہ بولنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ دیش میں راجنیتی کرنے کا عادقار ہر راجنیتی دل کو ہے راجنیتی کریے لیکن اپرادیوں کو سنکشن دے کر یا اپراد کے مدے پر آپ دیش کی سینہوں پر سوال اٹھائیں چاہے وہ کوشٹ گارڈ ہو پھر چاہے وہ ائر فورس ہو پھر چاہے وہ ہماری آرمی ہو یہ کتائی برداست نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ راجنیتی کریے اس راجنیتی میں سینہ کو گھسیٹنا کتائی ٹھیک نہیں ہے سینہ اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتی ہے سینہ کسی کے پکشپات میں نہیں پڑتی ہے نہ سینہ راجنیتی میں آتی ہے کہ کس کی سرکار ہے کیا کرنا ہے ان کو چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن تین سو پینسٹھ دن سال کے ان کو کام کرنا ہے سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں سینہ دیش کی سیماوں کی رکشہ کرنا جانتی ہے اور دیش کی رکشہ میں لگاتار لگی رہتی ہے لیکن جب اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے کہ فلا جگہ پورٹ پر ڈرک پکڑی گئی اس میں آپ کی سرکار کیا کر رہی تھی آپ کی پولس کیا کر رہی تھی اس سے اپرادیوں کو بل ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان باتوں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ نیتا آپس میں اس طرح کا کام کر کے کہیں ڈرک مافیا یا اپرادی آتنکوادیوں کو تو بلپردان نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دیں پہلی بار نہیں ہے نو ستمبر کو راجسو کھپیا ندیشالیہ جو ہے اس نے ایک سو ستانمہ کروڑ کی ڈرگ ساڑھے پینتیس کلو ہیروین یہیں گجرات میں پکڑی تھی اور اس لیے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے لیکن اب سوال کیجری وال کی سرکار جہاں ہے وہ دلی میں ہے اور پنجاب میں ہے وہ گجرات میں چناؤ پرچار میں گھوم رہے ہیں اور اپنے کو صد کرنے کی کوشش میں ہیں کہ عام آدمی کی سرکار عام آدمی اور گریب کے لیے ہے لیکن یہاں سینہ کی شکایت ہے پنجاب میں کہ جو اگنی پتھی یوجنا ہے اس میں کوئی کروڑ پتی عرب پتیوں کے بچے نہیں جاتے ہیں عام پریواروں کے بچے سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ان کو پسند آیا ہے کہ چار سال میں دیش کی سیوہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی بھی کر سکیں گے اور ایک نپون سینک بن کر کے وہ وہاں سے چار سال بعد نکلیں گے جس میں سے پچیس پرسنٹ لوگ پکے بھی ہونے کا ان کو موقع ہے یہ اگنی پتھی یوجنا دیش میں کافی لوگ پریہ ہوئی ہے لیکن پنجاب میں پنجاب کی سرکار پر سینہ نے یہ آروپ لگایا ہے اور باقاعدہ اس کو پتر لکھ کر کے یہ کہا گیا ہے سینہ کے عدکاریوں کے دوارہ کہ جو اگنی پتھی یوجنا پنجاب میں ہم کیمپ آئیوجن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو پنجاب کی سرکار ہے وہ ہمارا سہیوج نہیں کر رہی ہے سینہ کے عدکاریوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کیسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سہیوج نہیں دیا تو انہوں نے بولا دیکھئے پرتی دن جو ہم جب کیمپ لگاتے ہیں اور جب میلا لگاتے ہیں بھرتی کا تو تین سے چار ہجار ابھیارتی ایک دن میں ہم لوگ کول کرتے ہیں اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ٹھہرنے کے لیے کوئی شیلٹر چاہیے بارس نہ آ جائے اس لیے کچھ بارس سے بچنے کا انتظام چاہیے ان کے لیے کھانے کی ویوستہ چاہیے بھیڑ اچانک سے بھرتی کے اندر پر انٹری نہ کر جائے اس کے لیے لائن لگانا اور آدھی ویوستہ کے لیے لوکل پولیس کی عوشتہ ہوتی ہے اور پنجاب میں یہ ہمیں سہیوج نہیں مل رہا ہے سینہ کی اس شکایت کے بعد پنجاب کو انہوں نے باقاعدہ پتر لکھا ہے لیکن شکایت کے بعد اتنا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھرتی شفٹ بھی کی جا سکتی ہے سینہ کے جو جورنل بھرتی عدی کاری ہے میجر جرنل سرد فکرم سنگھ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی کی یہ جو سرکار ہے پنجاب کی جو سرکار ہے اگر یہ اس طرح سے سہیوج نہیں کرے گی بھرتی میں تب پھر مجبوری میں ہمیں اس بھرتی کو ہریانے میں شفٹ کرنا پڑے گا کیونکہ لگتا ہوا وہ چھیتر ہے ہیماچل میں یا تو ہریانے میں کیونکہ پنجاب میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو عام آدمی کے لیے گریبوں کے یہ سرکار بتانے والی سرکار یہ اس بھرتی کا ویرود کیوں کر رہی ہے یا سہیوج کیوں نہیں کر رہی ہے اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کل ملا کر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال جی کی جو کتھنی ہے اور کرنی ہے دونوں میں ایک انتر دکھائی دیتا ہے کبھی وہ سرکشہ مانگتے ہوئے ویدان صبح میں بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ موڈی جی ایک مکھے منتری کی سرکشہ نہیں کر رہے ہیں اور گجرات دورے پیارک وہاں کی پولیس ان کی سرکشہ کرتی ہے تو کہتے ہیں صاحب مجھے جو ہے بندک بنایا ہوا ہے مجھے آپ کی سرکشہ نہیں چاہیے مطلب کل ملا کر کے ایک ویواد کیجریوال کے بیانوں اور ان کے دوارہ دیئے گئے وقتوو پر دیش میں چھڑا ہوا ہے برحال گجرات میں جو اس سمیں کی استثیتی ہے وہ سب سروے اور جنتہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس پشت ہے کہ وہاں سرکار تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی بنے گی لیکن دوسرے نمبر پر عام آدمی پارٹی ہوگی یا کانگریس اس کی لڑائی بھی پکش میں ہے اور اتنا بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو عام آدمی پارٹی کے دعوے ڈلی میں اور پنجاب میں ہم نے دیکھے اس کے بعد یہ تیہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کو جنتہ گجرات میں ووٹ دینے والی نہیں ہے بندے مادرم